یا مجھے جد و جہد جو میں نے آئین قانون کی بالا دستی کے لیے کی اس کی سزا مجھے مل گئی اس شکل میں کہ میرے سات آٹھ سال ضائع کر دیئے گئے مگر کیا پاکستان کے پاکستانی قوم کے پچیس کروڑ لوگوں کے جو سات سال ضائع ہوئے جس سے معیشت تباہ ہوئی جس سے پاکستان کے اندر عدم استحکام آیا جس سے پاکستان کے اندر مہگائی آئی جس سے داخلہ خارجہ پالیسی آپ کی جو ہے اس نے سفر کیا پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا پاکستان کے اداروں پر انگلیاں اٹھیں اس کا مطابع کون کرے گا کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں کئی سالوں کے بعد اعلیٰ عدلیہ سے ایسا فیصلہ آیا جس کو پوری قوم نے سراہا وہاں سے ان لوگوں کے مطلق بھی بات آ جائے جن لوگوں نے دباو میں لائے اور دباو میں آ کر فیصلہ لوگوں نے لکھا ان کے مطلق بھی یہ بات آنی چاہیے یہ کام رکنا چاہیے کہ بھائی کہیں تو پاکستان کو سکون چین اور پاکستان کو آئین قانون کے مطابق چلنے دیا جائے یہ کیا طریقہ ہے کہ جب کوئی طاقتور جب کوئی دباو میں لاتا ہے اور دباو میں آ جاتے ہیں لوگ انصاف کرنے والے اور کیا نص صدی گزرنے کے بعد بھی ظلفکارلی بھٹو کا کیس لگا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ظلفکارلی بھٹو فیصلے کے باوجود واپس تو نہیں آ سکتا مگر ایک ایسی آپ نظیر پیدا کر سکتے ہیں ایسی نظیر بنا سکتے ہیں کہ جسے آئندہ یا کم از کم وہ لوگ جو آج بھی زندہ ہیں ظلفکارلی بھٹو کے ہم خیال ظلفکارلی بھٹو کے دور کے یا تمام پولیٹیکل جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان کو یہ تسخین ہو سکے کہ اس وقت ایک عدالتی قتل تھا اور ایک میں بات اور کہنا چاہتا ہوں دیکھیں نو دس مئی سے پہلے میں آ جاتا ہوں نو دس مئی کا بھی ذکر نہیں کرتے نو دس مئی سے پہلے جو کچھ عمران خان نے کہا کیا اور جو میرے دانشور حضرات کچھ کچھ انکر سہبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلفکارلی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا سلوک نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور آج اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے بات سیدھی ہے کہ اگر تو اور یہ کہتے ہیں کہ عالمی قوتوں نے ایک اجنڈے کے تحت ان لوگوں کو نکالا اور آج اس کو نکالا اور کوئی استعمال ہوا مجھے صرف کوئی میرے سوال کا جواب یہ دے دے کہ ظلفکارلی بھٹو نے تو پاکستان کے لیے سرف کیا اس کا ایک بڑا کارنامہ اس نے اسلامی بلاک بنایا اس کا بڑا کارنامہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصہیر بنانے کی بنیاد رکھی نواز شریف کا بڑے کارنامے بہت سے ان میں سے چلیں میں ایک دو کہہ دیتا ہوں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصہیر نواز شریف نے بنا کے دکھایا نواز شریف نے پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا یہ عالمی قوتوں کو جو پاکستان کو عدم استحقام کا شکار یا مضبوط دیکھنا نہیں چاہتی ان کا تو اجنڈا تھا انہوں نے تو سازش کی نواز شریف ظلفکارلی بھٹو کے خلاف اور یہاں سے لوگ استعمال ہوئے یا ان کو بھی ان سے انتقام لینا تھا تو ان دونوں کیا مقاصد ایک تھے مگر مجھے کوئی یہ تو سمجھا دے عمران خان نے اپنے چار سالوں میں کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے ان قوتوں کو جو پاکستان میں عدم استحقام چاہتی ہیں جو پاکستان کو ترقی میں جاتا نہیں دیکھ سکتی ان کو کیا تکلیف پہنچی کہ عمران خان کے اس فیل سے اس کام سے پاکستان کے اندر معاشی استحقام آ جائے گا پاکستان کے اندر سیاسی استحقام آ جائے گا پاکستان کے اندر داخلی خارجی استحقام کی اس کی پالیسیاں سبب بنے گی اور ہماری مداخلت کم ہو جائے گی کوئی ایک اگر ایسا اس کا کارنامہ ہے تو پھر تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جس طرح ظلفکار بھٹو یا نواز شریف کو عالمی قوتوں کی بھی سازش تھی ہٹانے میں اور یہاں کے مورے کام آئے اس کے لیے بھی آ سکتے ہیں مگر ایسا کوئی کارنامہ تھا نہیں مگر مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ سہولت کاری آج بھی موجود ہے تو پھر میں آج ایک آپ کو دو چار ایگزمپل دے رہا ہوں میں دو چار مسئلیں دے رہا ہوں ابھی دو تین دن پہلے جب جیل میں اس نے الیکشن کمیشن کو کے میمبران کو دھمکیاں دی سامنے بیٹ کے دھمکیاں دی جیل کے اندر سے اس کے ان کے سامنے دھمکیاں دی تو کیا الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنے کی ترخص دی کیا اس کو اس طرح بے نکاب کیا گیا اس خبر کو ایک چھوٹی سی خبر لگی ختم ہو گئی بھائی جو بندہ دو ہزار یارہ سے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دھمکاتا آ رہا ہے اس پر کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا اس کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اس جیز کو مقبولیت کہیں اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا بھائی دو چار شیشے ٹوٹنے کو آپ حملہ کہتے ہیں تو پھر مقدمہ بھی درج ہوا پھر آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی اگر اس کو میں حملہ مان لوں تو پھر مجھے کو یہ بتا دے کہ سپریم کورٹ کی رات کو دیواریں پلانک کے اس کی چھت پہ مسلح لوگوں نے قبضہ کر لیا کیا اور پھر رات کو بارہ بجے کورٹ بھی کھل جائے کیا کسی نے عمران خواہ پر توہین عدالت کا یا عدالت پہ حملہ کرنے کیا مقدمہ درج کیا کسی نے بات تک نہ کی پھر سہولت کر کس کو میں کہوں پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک وہ شخص جوڈیشر کمپلیکس پہ قبضہ کرنے والا وہ شخص اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دمکانے والا آج تک اس حوالے سے کسی نے بات کی اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا ذکر تھا کتری خط کا کس طرح اس کو اچھالا گیا کس طرح اس کی حقیقت کو جھٹلایا گیا اور کس طرح زبانے زد عام کیا گیا کہ کتری خط کتری خط مجھے یہ بتائیں کہ کیا سائیفر کسی نے لہر آیا نہیں کیا سائیفر پہ کوئی ڈٹا نہیں رہا کیا اس طرح سائیفر کیس کو کسی نے اچھالا کیا سائیفر پاکستان کے حوالے سے دنیا میں پاکستان کی جو جگہ حسائی ہوئی جو قانونی تقاضے تھے کیا اس کو سہولتکاری نہیں کہتے کیا اس کے حوالے سے طرح اس کو سیریس لیا اور پھر مجھے اب آج نو دس مئی پہ مجھے آج کو یہ بتا دے کہ کیا نو دس مئی کا واقعہ ہوا یا نہیں اور اگر نو دس مئی کا واقعہ نہیں ہوا اس کو چھوڑیں اور اگر نو دس مئی کا واقعہ کرنا جرم نہیں ہے تو پاکستان کا آئین قانون بدلیں اور اس کو چھوڑیں اور اگر نو دس مئی کا حملہ کرنا پاکستان کے آئین کے مطابق جرم ہے تو پھر سزا کیوں نہیں پھر مجھے یہ بتائیں کہ سات ماہ گزرنے کے بعد بھی اداروں کی طرف سے خموشی کیوں ہے پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ادارے جو ہیں وہ کمزور کے لیے ہیں اور ادارے کیا جو اس طرح کا مو کھول کے اور میں یہ بڑی عدب سے یہ گزارش کروں گا کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی یہ پہلے وہ کچھے کے ڈاکو ہوتے تھے سردار ہوتے تھے کچھے کے کیا پاکستان خدا نہ خاصتہ پورا کچھا علاقہ بن گیا کہ اس کا ایک سردار بنا دیا گیا جو سب کو گالیاں دے سب کو دھمکائے اور جیل میں بیٹھ کے بھی لوگوں کو دھمکائے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کچھے کے ڈاکو تو چھوٹے ڈاکو ہیں یہ تو پورے پاکستان کا ڈاکو بن گیا اور جیل میں بیٹھ کے بھی اپنی ہدایت اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ لینے کی دینے کی دھمکیاں دیتا ہے اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے پھر مجھے یہ بتائیں یہ کیسا لیول پلائنگ فیلڈ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کل کا فیصلہ ایک لیول پلائنگ فیلڈ ہمارے لیے ایک ہوگی جب ایسے بہت سے فیصلے آئین قانون کے مطابق منصفانہ عدل کے مطابق دیے جائیں گے تو پھر لیول پلائنگ فیلڈ ہم سمجھیں گے یہ ایک قدم اٹھانے کو ہم لیول پلائنگ فیلڈ اپنے لئے نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارے لئے بہت سی جگہوں پہ بہت سے موقعوں پہ سیسیلین مافیا ڈان اور پتہ نہیں کس کا یار کس کا غدار کس کے لئے پاکستان کا جتنا بجٹ نہیں آئے اس سے زیادہ انڈیا کو پیسہ بھی دیا اس کے اکاؤنٹ میں نواش کیا کیا القاب اور کیا کیا ہمارے لئے کہا گیا کیا حقائق اس کے جو ہیں کوئی چند سطریں بھی اس کے لئے کسی نے کہیں اور جو سوشل میڈیا پہ جو ایک کیمپین چل رہی ہے آج بھی کیا ہمارے لئے جو ہزاروں لوگ بھرتی کیے گئے تھے کیا وہ ہزاروں لوگ اس وقت تو پاکستان کے ٹیکس سے ان کو تنخائیں دی جاتی تھیں آج کی تنخائیں ان کو دینے والے اسباب اور کہاں سے وہ تنخائیں دی جارہی ہیں کون سا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کیا آج بھی وہ سہولت میسر ہے تو ان کو سہولت کاری کون کر رہا ہے یہ بتایا جائے اور پھر یہ جو فیصلے ہم نہیں کہتے اگر وہ بے گناہ ہے اور اگر میرے آج کا نگران وزیر اعظم یہ بات کہیں کہ جنا مجھے پتہ نہیں ہے کہ نو دس مئی میں وہ جیل کا رہنے والا شخص جو ہے وہ ملوث ہے یا نہیں اگر نگران وزیر اعظم کو سات ماہ گزرنے کے بعد بھی ادار ایجنسیاں نہیں بتا پائیں کہ وہ مجرم ہے یا نہیں تو پھر میں کیا کہوں پھر میں اپنے اداروں کے مطلق کیا سوچوں پھر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے اور پاکستان کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے اگر یہ ہی سلسل جاری رہے گا جو پچھلے سات آٹھ سال سے جاری ہے اور آج بھی اس کے لیے اسی طرح کام ہو رہا ہے جس طرح اس کو دو زارہ میں لانچ کیا گیا تھا اور اس کے لیے پھر سارا کچھ پلے کر کے اس کا نام دیا جاتا تھا کہ یہ بھی صادق اور مین ہے یہ بھی انصاف فرام کرنے والا ہے یہ بھی کرزے اتارنے والا ہے یہی مسیحہ ہے جو مہنگائی کم کر سکتا ہے یہی مسیحہ ہے جو اور کرزے نہیں لے گا اور پیسے کی روپے کی قدر بڑھائے گا ڈالر کو بالکل نیچے لے جائے گا جمہوریت آئے گی پاکستان کے اندر معروسی سیاست ختم کر دے گا پاکستان کے اندر سے کرپشن ختم کر دے گا پھر سارا کچھ بڑھ جانے کے باوجود بھی آج اس کو بار بار کہا جاتا ہے وہ بڑا مقبول ہے کیا پاکستان مخالف کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو آپ مقبول ہی کہیں گے اور خدا نہ خاصتہ اگر میں ان کی بات مان لوں سوشل میڈیا میں جو ایک کیمپین چلائی جاتی ہے تو کیا میں پھر یہ سمجھوں کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ مخالف کام کرنے والوں کے فالور پاکستان کے اندر زیادہ ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرنے والے جنہوں نے سر کیا پاکستان کے لیے خدا نہ خاصتہ ان کی مقبولیت کام ہو سکتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو الیکشن سے پہلے کہنا پڑے گی آپ کو زبان کھولنی پڑے گی آپ کو پاکستان بھر کی سیاسی جماعتوں کے لیے پچیس کروڑ لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے آپ کو حقیقت بتانا پڑے گی کہ یہ نو دس مئی کا مجرم ہے یا نہیں اور ایسا جرم کرنے والے کو پاکستان کا آئین قانون غدار کہتا ہے یا مقبول کہتا ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور آخر میں جو لوگ ہمارے مطلق کہہ کہ آپ جلسے جلوس کر کیوں نہیں رہے تو میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے تمام لوگ جو الیکشن لڑنے والے ہیں اپنے حلقوں میں وہ کارنر میٹنگ سے لے کے جلسے جلوس کر رہے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ شڑول ان کا کل یا پرسوں جلسوں کا دے دیا جائے گا جس سے وہ بھی ایک جو آواز اٹھتی ہے وہ بھی اس حوالے سے کہ وہ نکل نہیں رہے وہ ٹکٹوں کے فیصلوں کے بعد شڑول جب آئے گا تو وہ بھی جو غیر یقینی صورتحال پیدا کی جانے شکریہ دیکھیں جیل میں تو ہم عوام قوم آئین قانون کی بالہ دستی کے لئے جاتے ہیں اور بار بار جاتے رہے ہیں یہ جو بات جن کی آپ کر رہے ہیں میں اسے زیادہ ان کے متعلق اس لئے نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے والدے گرامی جو ہیں وہ ان کو سنجیدہ نہیں لیتے جب ان کی عمر سنجیدگی کی ہوگی تو یقینا اس پہ بات ضرور کریں گے دیکھیں پیپس پارٹی سے کسی سطح پہ ہماری کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں ہو رہی دیکھیں میں تو یہ ذاتی طور پہ میری رائے اور جب میری قیادت مجھ سے پوچھے یا موقع ملے تو میں تو اس سیٹ ایڈجسمنٹ کے حق میں نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بھر میں ہمیں کسی جگہ کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کے جو ہمارے سات سال سے کھڑے ہیں جن کی جدو جہد ہے ان کی قربانی پہ ہم کسی طور پر کسی دوسری جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں چاہتے چڑھ جائے تو پھر آپ اس کو دیکھیں گزارش ہی ہے کہ یہ سوال ہی کوئی مناسب سوال نہیں ہے اور آپ ہمیشہ سے اپنی خواہش یا اپنے اندر کا کوئی جو جذبہ یا خواہش ہے اس کا اظہار سوال کے صورت میں کرتے ہیں گزارش اتنی ہے کہ ہمارا ماضی گواہ ہے دو دوزار اٹھارہ دوزار آٹھ دوزار دو کہ کیا ہم نے ایسی کبھی خواہش کی ہے اور نہ کبھی کریں گے ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر نو دس میئی کا جو جرم کسی نے کیا ہے اگر اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا یا آپ بھی اس کو جرم نہیں سمجھتے تو کوئی لمح ضائع بھی الیکشن سے پہلے فیصلہ کیا جائے تاکہ پچیس کروڑ عوام کو پتا چلے کہ نو دس میئی کا فیل کرنا جرم ہے یا نہیں دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے یہ بات کی بھی ہے کہ بھائی آپ اس شخص کو نو دس میئی کے واقعے سے پہلے بھی جو کچھ ہے جو ڈنڈے کے زور پہ اور کیا آپ کی عدالتوں نے ماضی کی عدالتوں میں کیا نواز شریف کو بے گناہ کو سزا دے کر بیلنس کرنے کبھی عدالتوں میں بیلنس کیا جاتا ہے ایک دوسرے بے گناہ کو سزا دے دی محض اس لیے کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ دیکھیں ہم نے دونوں طرف سے ایک جیسا سلوک کیا ہے تو اس طرح عدالتیں نہیں کیا کرتی نہ عدالتوں میں کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ دونوں فریق کو ڈنڈے مارنے ہیں دونوں فریق کو برابر شو کرنا ہے عدالتیں جو ہیں آئین قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی ہے بھلے دونوں خلاف جائیں بھلے دونوں حق میں جائیں دیکھیں اگر آپ دس بارہ پوائنٹ کو منشور کہتے ہیں تو وہ تو جلسے جلوسوں میں آپ روز سنتے بھی ہیں اور اگر آنے والی حکومت جو حکومت بنانے والی جماعت ہوتی ہے وہ یقینا عوام کی جو خواہش عوامی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے حقیقت پسندی پہ وہ اپنا منشور دیتی ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں گی اگر ہمیں آپ کے تعاون سے حکومت بنانے کا موقع ملے اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس وسائل بھی نہ ہو تو آپ کہیں کہ تین سو یونٹ جو ہے وہ فری کر دیا جائے گا اور آتے ہی میں جو ہے وہ جو ہے تنخواہ ڈبل کر دوں گا کیا آج پاکستان میں جو مجودہ تنخواہ ہیں وہ آپ دینے کی پوزشن میں رہ گئے ہیں پاکستان میں اتنے وسائل کم ہو گئے ہیں کہ آپ جو مجودہ لوگوں کی جتنی تنخواہ ہیں وہ وقت پہ دینے کی پوزشن میں رہ گئے میری خواہش میری بھی دعا ہے کہ چار گنا کر دیں مگر آپ وہ بات کریں جو کل کو آپ کر سکیں نہیں میں نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی کا بیمار ہو جانا کسی کا اپنی ذاتی کی بنا پہ چھٹی لینا اس سے اگر الیکشن شڑھول متاثر ہوتا ہو تو پھر کوئی کسی کو پکڑ کے زبردستی کہہ دے کہ استیفہ دے دے تو کیا شڑھول متاثر ہو جائے گا الیکشن متاثر ہو جائے سر میرے صاحب کے بتا دیں کہ آپ نے اداروں کا ڈلا کیا ہے کیوں انہوں نے ریاکشن نہیں آپ سب یہ بھی نو مئی جیسے واقعات ہیں تو پھر کیسے ہو نا بھی اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پر رات کو دعویٰ بولا تھا حملہ کیا تھا اور سپریم کورٹ کی امارت پر قبضہ کر لیا تھا دباؤ میں لاکر مجبور کیا گیا تھا کہ رات بارہ بجے بھی کورٹ کھلے اور دباؤ میں لاکر وہ فیصلے اور پھر آپ جو کہہ رہے ہیں نیب کے آفیس کے باہر اگر پتھراؤ ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ داری کے دہشت گردی کے فی آر ہوئیں ان لوگوں پہ کیا ان پہ ہوئیں ہیں اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ لوگوں کے نام لیے تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو اداروں میں بیٹھ کے لوگ اس ادارے کی طاقت کو غیر آئینی مقاصد کے لیے اپنی خواہش کے لیے کسی کو فائدہ دینے کے لیے اور کسی کو نقصان دینے کے لیے بات کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں پہلے بھی ان کا نام لیا تھا آئندہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا نشاندی کی جائے تاکہ ریاست کو نقصان سے بچایا جا سکے بچا اگر آپ کے حکومت آجاتی ہے تو دونوں کے انسیز آپ کے سامنے ہوں اگر آج ضلوفکارلی بھٹو کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا ضلوفکارلی بھٹو زندہ ہو جائیں گے واپس آ جائیں گے نہیں آ سکیں گے مگر یہ حقیقت سامنے لانا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ پردے کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور پھر کس طرح قومی لیڈرشپ کا قتل عام کیا جاتا ہے جس طرح نوازشیف کا آپ نے ذکر کیا تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ نوازشیف پہلے بری ہوئے پھر اس کے بعد آج تاہیات ان کی ناہلی ختم ہوتی ہے تو یہ نوازشیف کا کیس نہیں تھا یہ پچیس کروڑ عوام کا کیس تھا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پچیس کروڑ عوام کی نمائندہ جو سیاسی جماعتیں ہیں کوئی ایک جماعت بشمول پی ٹی آئی بی اس میں شامل کر لیں کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے سب نے کہا کہ یہ فیصلہ درست ہے تو پھر اس سے اخذ یہ ہوتا ہے کہ نوازشیف کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی پھر اس سے آپ کو یہ مطلب لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی بھی کہتی ہے آج کہ نوازشیف کے ساتھ دباؤں میں لاکر فیصلے کر کے نوازشیف کے ساتھ زیادتی ہوئی یہ میں خوش خالی نہیں ہوں یہ پچیس کروڑ عوام خوش ہوئے اس سے کہ چلیں دیر سے سہی مگر کم از کم اس طرف ایک قدم تو اٹھا دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ میرا بھی سوال ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا بھی سوال ہے فیصلہ دینے والوں کے سامنے کہ صرف فیصلہ دے دینے سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا اس کی تلافی نہیں ہے اس کی تلافی اس وقت ہوگی جب آپ فیصلہ کروانے اور کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں لائیں گے آج فیضاباد دھرنے کے حوالے سے کیوں ہم زور دیتے ہیں اس میں نوازشیف کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں کسی فیصلہ کرنے والے کا جو فیوچر میں فیصلہ کریں گے اس کیس کے حوالے سے یا انویسٹیگیشن سیل جو بنا یا انویسٹیگیشن کمیٹی جو بنی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں فائدہ تو ہے پوری پاکستانی قوم کا کہ ان کے پیچھے جو لوگ کروانے والے ہوتے ہیں ان کو قوم کے سامنے بین کاب کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے ایسے فیل کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کا ٹائم آگے کرنے کی درخواست کرنا کہ اس کے ٹائم فریم کو بڑھایا جائے میری گزارش ہوگی عدلیہ سے اس بینچ سے کہ جنہوں نے میربانی کی پوری پاکستانی قوم پر کمیشن بنا کے اس کا ٹائم فریم دیا اس ٹائم فریم کو بڑھانا نہیں چاہیے اس ٹائم فریم میں فیصلہ دیا جائے تاکہ اس سے بھی الیکشن میں الیکشن دن لوگوں کو ووڈ کرنے میں رہنمائی ملے گی سینک میں ایک قراردار پاسوی کے اتخابات نطریق کیے جائے اور سینک کے جو قائد ایوان ہیں وہ بہترین عصاق دار صاحب ہیں کیا یہ ان کی رسکونسیبیلیٹی ہے ان کی غفلت ہے نائیلی ہے جیسے مجھے لیے ان سے ان سے کوئی باز بسکی ہے کہ آپ اس ہوگے پر میٹھے تھے آپ کی جانب کے بغیر یا آپ کے پراندر بغیر یہ کیسے قراردار دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں اس دن کو یا اس قراردار کو یا سینک کی پرسیڈنگ کو آپ نے نہیں دیکھا کہ سیم ڈے وہ قراردار ٹیبل کی گئی اور سیم ڈے لائے گئے اگر اس سے پہلے وہ قراردار جمع کروائی گئی ہوتی تو لوگوں کو سینک کے میمبران کو علم ہوتا یقینا پھر اس دن غیر آزری پہ ان کو نوٹس کیا جانا چاہیے تھا مگر جو شخص پیش کر رہا ہے سیم ڈے لائے اور پیش کر رہا ہے ٹیبل کی جا رہی ہے چینمن سینٹ کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں بارہ چودہ جو سینٹ کے میمبران ہیں ان پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آئین قانون کے معورہ عوانے بالا میں ایسا کردار ادا کر رہے تھے اس میں چیئرمن سینٹ بھی اتنے قصور وار ہیں جنہوں نے سیم ڈے اس کو ٹیبل کرنے کی اجازت دی اور چیئرمن سینٹ کو یہ چاہیے تھا کہ اتنا حساس ایشو تھا تو وہ دو دن کا ٹیبل ہو بھی جاتی مگر دو دن کا مارجن دیتے تاکہ تمام وہ جماعتیں جن کی نمائندگی سینٹ میں موجود ہے ان کے میمبران سینٹ میں اس دن حاضر ہوتے اور وہ اپنی جماعت کی طرف سے اپنا موقع پیش کرتے جو کہ نہیں کرنے دیا گیا اس میں جہاں میمبران کی زیادتی ہے وہاں زیادہ زیادتی اور زیادہ ذمہ داری سینٹ کے چیئرمن پہ بھی ہے بہت شکریہ